السلام علیکم نمستے اسے سکرک آر اینڈیا کے اندر ہے اور انٹولڈ سٹوری آف دھنوش کوڑی ٹرین مجھے اس کا صحیح پرننسیشن نہیں میرے سے بھی ہو رہی ہم وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا ہے اور کس طرح کا ہے مجھے کیونکہ کوئی میرے خیال میں ایسے لگتا ہے کوئی اس ٹرین کے حوالے سے کیونکہ یہ نہ کوئی ٹرین گر گئی اوبریج میں یا کچھ اس طرح کا تھا کیونکہ یہ کوئی انٹولڈ سٹوری ہے تو کوئی سٹوری ہوگی تو اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے اندر کیا نکلتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کریں گے ویڈیو کو جانتے پہلے اگر آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے سبسکرائب ہوا چینل اور پہلے کو اللہ دے پرس کی جگہ اس کی نہیں ماننے میری ماننے اور سبسکرائب کرنا ہے میری کی ماننے دوستو یہ کہانی ہے بھارت کے سب سے لمبے سامدھری ریل بریج کی جہاں پہ ہوئے حادثے میں کوئی نہ بچ سکا آپ سبی لوگوں نے کہیں 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 سبیج کا نام تو سنا ہی ہوگا اس کا نام بھارت نہیں رہی پورے ویش و نصور ہے جسے ہم پامن کے نام سے چاہتے ہیں یہ ریل بریج رامیشورم کو بھارت کے میل لینڈ سے جوڑتا ہے بریج کی جو کل لمبائی ہے جلے پا 2.65 کلومیٹر کی ہے یہ بھارت میں ایسا پہلا ریل حادثہ تھا جہاں پوری کی پوری ٹرین ہی بہر گئی تھی اور کوئی بھی یاتری کوئی بھی ریلے کا گامشاری نہیں بچا تھا سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ پامن کا یہ بریج ہے کہاں پر یہ ہے ہمارا پیارا بھارت اور اگر ہم لوگ اس میں تمیل نادو راجے کی اور پڑھیں تو آپ لوگ دیکھ پاؤ گے کہ سمودر کے کافی قریب اگر کونے ترک جائے تو آپ کو مندپم نام کی جگہ دیکھنے پر لے گی یہاں بگر میں شلنکہ بھی ہے لیکن اور قریب پانچت آپ کو رامیشورم آئیلینڈ دیکھنے کو ملے گا اور یہ رہا ہے انڈیا کی اور جو سب سے کونے والا حصہ جیسے ہم مندپم نام سے جانتے ہیں اور جو بیچ کا جو نیلا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سمودر اور رامیشورم سے انڈیا کو جڑنے کے لئے پامن رج بنایا گیا ہے اور سب سے کونے میں یہ جو حصہ ہے یہ ہے دھانوشکوڑی یہاں سے اس لنکہ بہتی قریب ہے مانکہ تو یہ بھی ہے کہ ہمارے پربوشری رام جی نے لنکہ جانے کے لئے دھانوشکوڑی سے ہی پیدن پل بنایا تھا تو دوستو بھنگار کی کھاڑی میں اس ترد یہ پامن کا ریل بیچ بہت ہی خطرناک اور وشالکار ہے بات ہے 1964 کی جب دچھری اندوان ساویر میں توفان کی جو استھیتی تھی وہ بہت ہی کم بھیر ہونے لگی ایسے میں ہواوں کا رکھ 45 کلوٹر پر دینٹے کی رفتار سے لگ بھر 400 کلوٹر پر دینٹے کی رفتار تک پہنچ چکا تھا جو لہروں کی اچائی ہے لگ بھر ایٹھ یارز تک پہنچنے لگی تھی لوگوں کی ہروں میں پانی بھانا شروع ہو چکا تھا اور ایسے میں جو استھیتی تھی رامی شروع کی بگرتی چلی جا رہی تھی ٹرین نمبر 653 جوکہ ایک میٹر گیٹ پیسنجر تھی وہ منڈپان سے دھانو سکوڑی کی اور بڑھ رہی تھی پر سگنل میں خراب کی کارن اور موسام خراب ہونے کے کارن ہمارے جو لوگوں پائلٹ ہیں انہوں نے ٹرین کو آؤٹل میں ہی روک دیا جب کافی دیر تک انہیں ٹرین میں کوئی ریسپانس نہ ملا دو ڈائے گھنٹہ ان کے ایسے ہی بی چکے تھے دو انہوں نے ہمت جھٹائی اور ٹرین کو سیٹھی مارتے ہوئے آنگے پیور پٹھا دیا اور وہاں دھان سکوڑی میں ایک اسٹیمر اگزار کر رہا تھا کہ کب یاکری ہاں پہنچیں گے اور وہ انہیں لے کر کے اس لئے کا پیور پڑ جائے گا جب ٹرین پامن کے خوبصورت پریج پر تھی تب ٹرین میں ایک ایسی لہے ٹکڑ آئی جو پوری ٹرین کو اپنے ساتھ بہا دے گئی لگ بڑک ایک سو دس یاکری پانس ریلوے کا امچاری ایسا تو ریلوے کے آنکھوں کے حساب سے ہے پر کئی ایسے یاکری بھی جو بینہ ٹکڑ یاترہ کر رہے تھے جو اس ٹرین میں سوار تھے کسی کو نہیں ملے یہاں تک پامن کا جو مضبوط ریلویج ہے وہ بھی پوری طریقے سے تحس نیس ہو چکا تھا اور دھانوشکوڑی تو مانوک پوری طرح سے تباہ ہو چکا تھا ریلوے سٹیشن میں کچھ نہیں پچا تھا پر یہاں سب اکھڑ چکے تھے اور اتنے بڑے ریل ہاتسے کے بعد دھانوشکوڑی کو سرکار دورہ unfit for survival ڈیکلیئر کر دیا گیا ہماری بھارتی دیگرے کی ٹرینیں اب کیوں رامی شرم سٹیشن تک ہی جاتی ہیں لیکن خوشکبری یہ ہے کہ ریلوے کا نئے اپرویول آ چکا ہے جس میں رامی شرم سے دھانوشکوڑی کے لیے ٹرین لائن کا نیرمان پھر سے کیا جائے گا تو دوستو اگر آپ لوگ رامی شرم کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ٹرسپشن میں دیا ہوا ہے وہاں پر میں نے سٹیشن کو ریویو کیا ہے اور آپ وہاں پر سٹیشن کو کافی اچھے سے سمجھ سکتے ہیں باکہ اگر آپ کسی اور حادسے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں بھارتی ریلوے سے جڑے ہوئے تو کمنٹ سیکشن میں لکھیئے وہ ویڈیو بھی جلدی میں آپ لوگ کے سامنے لے کر پرسٹ اٹھاؤں گا تو آج کسی ویڈیو میں اتنا ہی تھا جلدی ملیں گے آنے والے ویڈیوز میں تب تک خیال لکھے گا آپ لوگ اپنا جائے ہن دوستو میری کیابلی اپ ڈیٹس کے لیے جب بھی آپ ٹرین پر سفر کرو تو سمندر سمندر نہیں سوری دریا ہو تو بریش تو کافی اونجا مہتا ہے یہ بہت نیچے جب 1988 میں پاکستان میں آیا تھا بہت زیادہ فلڈ اور اس وقت یہ جو راوی کا بریج ہے یہ حالانکہ عام طور پر آپ جائے تو راوی کا بریج سے کئی آپ سمجھ لیں کہ تیس پین تیس چالیس فٹ یا اس سے بھی نیچے پانی نیچے ہوتا ہے مطلب اتنا پانی نیچے چل رہا ہوتا ہے کیونکہ پانی اتنا زیادہ نہیں ہوتا لیکن پانی بہت بھی زیادہ بڑے تو پھر بھی جو اس کی ہائٹ ہے وہ پھر بھی 40 35 اس کے قریب رہتی ہے لیکن جب 1988 کے اندر فلڈ آیا اور فلڈ آنے کے بعد وہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ وہ پانی بریج کے اوپر سے گزرنا شروع ہو گیا سو اب آپ دیکھو کہ کتنا پانی ہوگا تو وہ بریج کے اوپر سے گزرنا شروع ہوگا جب بریج کے اوپر سے گزرنا شروع ہو گیا تو پاکستان میں لہور اس وقت ڈویلپ تھا اتنا زیادہ نہیں لیکن لہور سے جو اس سائیڈ والا ایریہ وہ اتنا نہیں تھا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ائر ٹرین کے ذریعے جو ہے وہ اس سپورٹ کے اوپر بم گرائے تاکہ جو ہے پانی اس سائیڈ کو چلا جائے لہور کے اندر نہ انٹر ہوگا لہور کے اندر انٹر ہوگا تو پھر لہور بھی جو ہے وہ تباہی ہو جائے گی تو پانی اتنا اوپر تک تو آ جاتا یہ بات تو میں نے جو ہے سنی ہوئی ہے اور وہاں فلٹ نہیں تھا لیکن وہ سمندر تھا تو سمندر میں چاہے آپ جتنا مرضی ہونچا کر لے سمندر میں جب لہریں آتی ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی کتنی اوپر تک لہر جاتی ہے تو وہ اور یہ نہیں ہے کہ وہ ہم نے تو کبھی سمندر میں ایسی چیز ایکسپیرینس نہیں کیا اور وہاں پر جتنی تیت لہر آکے لگتی ہے جتنی تیزہ بہت ہی ہے تو ریل گاڑی سے کہیں زیادہ جو وہ شپ ہوتی ہے جو بڑا ہوتا ہے وہ ہل جاتی ہے وہ ہل جاتی ہے تو وہ ریل گاڑی کیا چیز ہے تو یہ بڑا مطلب میرے لئے بھی شوکنگ تھا دیکھیں میں ایک تو یہ کہ دھانش کوڑی سے بلکل سرلنکا جو ہے پاس اور دوسرا سمندر کے اندر اور سب سے بڑی چیز مجھے بہتر لگی کہ اس سے ایک چیز یہ ثابت ہو دیا کہ دیکھو انڈیا کتنا بڑا ہے اور سارے انڈیا کے اندر ریلوے کا ٹریک بچھا ہوا اور وہ پورے انڈیا کو کنیکٹ کر رہا ہے ریل کے درو یہ مجھے سب سے بڑی اچھی چیز لگیا ہے تو اب پتہ نہیں اس کے اوپر ابھی تک کیا ڈویلپنٹ ہویا ہے اس کے حوالے سے ہم سیچ کریں گے اور دیکھیں کہ یہ ٹریک دوبارہ سے بنایا کہ نہیں بنا اور اگر بن گیا تو کیا دوبارہ سے چیزیں چل رہی ہیں تو یہ مجھے بڑا عجیب سا لگا اور یہ جو پاکستان انڈیا یہ ایسے کنٹیز ہیں یہ جہاں پہ بھی ہے کہ اگر کوئی پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے تو اس کے اندر بہت سے لوگ ٹکٹ بھی چلے جاتے ہیں ٹکٹ تو بہت کم لوگ لیتے ہیں ٹکٹ بھی چلے جاتے ہیں تو اس وقت جو بہت سے پسنجر اور بھی ساتھ ہوں گے تو کوئی بھی نہیں بچا تو مطلب ساری کے ساری بے گئی پتہ نہیں آپ ریلوے کے ڈبے بھی ملے ہوں گے یا نہیں یا ان لوگوں کی ڈیٹڈ بارڈیز بھی ملیاں کیونکہ سمندر تو بہت بڑا سمندر میں اس چیز پہ شوق ہوں کہ دریا جو ہے وہ کتنا بھی ہو لیکن سمندر تو بہت گہرہ ہوتا ہے لیکن سمندر کے اوپر پریج پر آنا یہ اپنے اپنے بڑی کبال کی چیز ہے مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگی میں جیسا انسان ہوں وہ کبھی بھی نہ سفر کرے سٹوری آف دھانش کوڑی ٹرین کا جو تھا اور یہ لانگسٹ ریل بریج ہے جو سی کے اوپر اس کے حوالے سیلم تھا اور اس کے اوپر کیا مزید ڈویلپنٹ ہوئی اس کے حوالے سے لازمی کونڈ ورس اندر میں بتائیے اسٹرگرام پہ بھی ہمیں ویڈیو سجیز کیجئے پھر ہم ان کو بھی دیکھیں گے ان کے اوپر بھی ریکٹ کرنے کی کوشش کریں ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریں جانب کو سبسکرائب کریں بیلے کو پریس کریں تب تک اپنے مزبانوں کو دیں دعا محاد رکھیں اللہ انہی کے بعد